بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے سیاست کس طرف جا رہی ہے جو اہم ایشوز ہوتے جسے جس طرح آج کر کرونا کا ایشو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس کے اندر کیا ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے کاروبار وغیرہ کھلیں گے نہیں کھلیں گے لاکڈاؤن کا کیا بنے گا تو اس طرح کے ایشوز کے اوپر میں آپ کے سامنے روزانہ بات چیت کیا کروں گا اس کے لئے آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلی شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کا آغاز آج کی جو اہم خبر ظاہری باتیں کرونا کی ہے کرونا چونکہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایشو بن چکا ہے گزشتہ روز پاکستان میں تیرہ لوگ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں ٹوٹل اب تک تقریباً دو سو بائیس کے قریب اموات ہو چکی ہے پاکستان میں اس وقت کرونا کے دس ہزار مریض ہے اکیس سو سے زائد مریض جو ہے وہ سہتیاب ہو چکے ہیں اور اسی طرح اگر ہم ورلڈ وائٹ دیکھتے ہیں اوورال دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں تقریباً پچیس لاکھ کے قریب اس کے مریض ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب اموات ہو چکی ہے دوسری خبر عمران خان کے حوالے سے ہیں وہ بھی کرونا سے ریلیٹڈ ہے عمران خان کے حوالے سے یہ بات تھی کہ ان کا کرونا کا ٹیسٹ ہونا ہے کرونا کا ٹیسٹ ان کا کیوں ہونا ہے کیوں ہونا تھا جو کہ ہو چکا ہے اب ان کا ٹیسٹ منفی آیا ہے نیگٹیف آیا ہے یعنی کہ وہ کرونا کے مریض نہیں ہیں ہوا ہے ایسے کہ کچھ دن پہلے آپ سب لوگ کو بتاؤگا فیصل ایدی یعنی کہ عبدالستار ایدی کے بیٹے اور ایدی فاؤنڈیشن کے ابھی جو سربراہ ہے انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہوں نے اس ملاقات ایک کروڑ روپے جو ہے کیش دیئے جو بعد میں کافی متنازع سی بات بن گئی کہ وزیراعظم ایک ایدی فاؤنڈیشن سے فیسے لے رہے ہیں ایسے فاؤنڈیشن سے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور عمران خان ان سے پیسے لے رہے ہیں تو بہت سی باتیں کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بھی میرے ایک ویڈیو موجود ہے جو اس وقت لنک کیا یہاں پر اوپر چل رہا ہوگا یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو لنک مل جائے گا یہاں یا یہاں پر آپ اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوا تھا تو فیصل ایدی نے اس ملاقات کے بعد اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروایا جو کہ پوزیٹیو نکلا یعنی کہ وہ کرونا کے مریض تھے ان کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو وزیراعظم نے بھی سمجھا کہ میرا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے تو اس حوالے سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا وزیراعظم کے جو پرسنل ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فیصل سلطان انہوں نے ان کا سیمپل لیا ٹیسٹ کیا ٹیسٹ جو کہ نیگٹیف آیا جب فیصل ایدی کا ٹیسٹ آیا اس کے بعد جو لوگوں نے بات کرنا شروع کی سوشل میڈیا کے اوپر کے امران خاند کو اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تو اس میں بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہوگی ڈان نیوز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے عوام کی رائے لینے تھی تو ٹویٹ میں انہوں نے انگریزی میں ٹویٹ کیا ٹویٹ ریسے ہو کتاب سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پھر بے بعد میں آپ کے سامنے ایکسپریم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب اس کے نیچے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو ڈان نیوز نے جب یہ ٹویٹ کیا ٹویٹ کے بعد انہوں نے ایک انڈین نے ٹویٹ کیا انڈین نے لکھا کہ ہمیں ان سے جان چھوڑانی چاہیے تو اس ٹویٹ کو ڈان نیوز نے لائک کیا ڈان نیوز جو کہ پاکستان کا انگریزی اغبار ہے انہوں نے اس کو لائک کیا بڑی ایک کانٹروورسی سی بن گی ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے ڈان نیوز کے اوپر کافی زیادہ اعتراضات کیے ملک دشمنی کے الزامات بھی لگائے اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شازیب خاندادہ کا پروگرام جو رات کو ہوا اس میں بھی انہوں نے ایون کہہ دیا کہ وزیراعظم پاکستان کا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ پوزٹیو آیا بعد میں سوری نیگٹیو آیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ شازیب خاندادہ کا جو پروگرام ہے وہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے لائف پروگرام نہیں ہوتا جس طرح میرا یہ پروگرام ہے یہ ریکارڈڈ ہے اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی قطاعی ہو جاتی ہے تو میں اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا بہاراً اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے صحافی ہیں جرنلسٹ ہیں کچھ سیاستدان ہیں ان لوگوں نے ہیلے بہانوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ انہوں نے یہ دعا کی کہ خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ کرونا ہو جائے اور ہماری ان سے جان چھٹ جائے دوسری اہم خبر صدر پاکستان عارف علوی کے حوالے سے انہوں نے آج حامد میر کو جیو نیوز کے پروگرام جو حامد میر کا پروگرام ہے اس پر انٹریو دیا اس انٹریو میں ایک انہوں نے بڑی ہی عجیب سی بات کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ریپ نہیں بلکہ گینگ ریپ ہوا ہے یہ بات انہوں نے اس حوالے سے کی کہ پاکستان کی ایکانومی کا جو حال کیا ہے جو ماضی کے سیاستدانوں نے اور موجودہ حکومت نے ایون جو چینی کی ریپورٹ آئی ہے اس میں سیاستدانوں کو پی ٹی آئی کے جانگی ترین خسرو بختیار وغیرہ کو سبسٹیڈی ملی ہے اس کے علاوہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی سبسٹیڈی ملی ہے چینی کی ریپورٹ ہے پانچ سالہ اور اس طرح پاور سیکٹر کی ریپورٹ آ رہی ہے جس کی ملدوری کابینہ نے دے دی ہے یہ ریپورٹ جب ملدر عام پر آئے گی بتایا جا رہا ہے مبجنہ طور پر کہ تقریباً اربوں روپے کا اور نہیں ہے سیاستدان ہیں وہ سیاستدان جن کو میں نے آپ نے وورٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا تیسری خبر شہباز شریف کے حوالے سے ہے ان کی پیشی تھی نیب لاہور میں وہ وہاں پر پیش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ لوگ ٹاؤن اور یہ جو ہے کرونا کو جواز بنایا انہوں نے کہا اس کا مسئلہ اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا انہوں نے نیب کو ایک جواب بھی بھیجا لیکن نیب نے کہا کہ ہم آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں اس لئے نیب نے ان کو کہا کہ آپ کو چار مئی بارہ بجے دن آپ کو آنا لازمی ہوگا اور یہ آپ کی آخری پیشی ہوگی اور اس پیشی میں اگر آپ نے ہمیں سیٹسفائٹ کر دیا تو ہم آپ کا کیس ختم کر دیں گے اگر نہیں کیا تو سیکشن ٹو کے تحت آپ کے خلاف کاروائی ہوگی یہ کیس مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور جو ہے اساساجات کا کیس ہے جو آمدن سے زائد اساساجات کا کیس ہے یعنی کہ آپ نے جب حکومت میں نہیں تھے تو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے حکومت میں آنے کے بعد کتنے پیسے دوسرے دورے حکومت میں تیسرے دورے حکومت میں آپ کے پیسوں میں کس طرح اضافہ ہوتا رہا آپ کی آمدنی میں کیسے اضافہ ہوتا رہا آپ کے اساسے آپ کی زائدات کیسے بڑھتی رہی اس حوالے سے سوالات ہیں جو نیب نے ان سے کیے تھے وہ نہیں دے رہے جوابات آپ کو ہی پتہ ہے کہ مشکل ہے کہ وہ نیب کو سٹیسپائٹ کر سکے تو میرے خیال سے شاید چار مئی کو شہباز شریف صاحب گریفتار ہو جائے تو یہ چار آج کی اہم خبریں تھے جو میں نے مناسب سنجا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر اس کا رسپونس اچھا آیا تو میں آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد کی اوپر جو اہم خبریں ہیں وہ لاتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی